یہ فرمائے گا کہ آپ کو کوئی منصوبہ سازی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اچھا سا ہومورک سٹریٹیجی بنا کے آئے ہوگے آئیں گے تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں نے تباہی بلا دی تھی ہم نے اس طریقے سے حالات ٹھیک کرنے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو حق اور سچ کے فگرز بولنے پر بیہودگی آن لائن اوریوز کو کنڈیم کرنا چاہتی ہیں مگر آپ کو پتہ ہے کہ سچ پولنے کی ایک سزا ہوتی ہے وہ آپ بھگت رہے ہیں اللہ آپ پر رحم کریں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو تیاری ہے وہ تو نظر آ رہی ہے یہ ایک بھانمتی کا کمبہ بنایا گیا کچھ لوگوں کو چڑھایا گیا اس ٹرین پر کچھ خود چڑھنے کے شوق میں تھے کچھ کو حالات ایسے تھے ان کے اپنے کے انہیں دھکا مار کے اس پر چڑھایا گیا بہرحال تیاری کسی کی نہیں تھی یہ تو آج وہ خود مانتے ہیں یعنی کہ وزیر پیٹرولیوم کہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ گیزر ایک لگشری ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سلاپس بنائے مجھے اس کا علم نہیں اس میں مجھے کچھ علم نہیں تھا یہ وزارت وہ تھی نہیں کہ جہاں میری کوئی ایکسپیرینس تھا پھر آپ ہی کے شو میں شاید جانگی ترین صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کو علم نہیں تھا ذرات پر پولیسی بنانے کا تو ان کو بلائے گئے جس پہ وہ ایک کانٹروورسی ہوئی رہازہ میں تو یہ کہوں گی کہ ایک سو چھویس دن انہوں نے دھرنا دیا یہاں جس کو سب نے دیکھا اس سے پہلے ایک لیم کرتے ہیں کہ ساڑھے بائیس سال کے بائیس سال انہوں نے ایک جدو جہد سیاسی کی ہے لیکن اگر یہ صرف ساٹھ دن بیٹھ کر اس ملک کی ایکانومی کو دیکھ لیتے اور یہ دیکھ لیتے کہ کیا چیلنجز ہے کیونکہ ظاہر ہے چوری کے فگرز ان کے پاس تھے کنٹینر پر ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ ریپیٹ ہوتے تھے ظاہر ان کے پاس فگرز ہوتے ہیں انہوں نے تھا کتنی چوری ہو چکی ہے خزانے کے کیا حالات ہیں اس کے باوجود جو خواہش تھی کہ ہم نے وزیراعظم کے حدے پر بیٹھنا ہے وہ کم نہ ہوئی تو اس تمام تناظر میں انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حالات ہیں خزانے کے اتنا کچھ کھایا پیا گیا ہے تو کوئی آپ کے پاس بھی تو پلان ہونا چاہیے تھا آپ کے حال میں ہے تحریک انصاف کے پاس وہ پلان یا نہیں ہے ان کی دیکھیں جی اپنے کیابنٹ منسٹرز جب آپ کے شوز میں اور دوسرے شوز میں ہمیں پتہ ہی نہیں کشمیر افیرز کے منسٹر کہتے ہیں وہ چلا گیا وہ کلبوشن ان کو مطلب ڈیفنس منسٹر کل آپ کے وزیر خارجہ وہ ایک ہمیں بڑی خطرناک بات بتا رہے تھے لیکن ڈیفنس منسٹر کہاں ہے کچھ پتہ ہے وہ کس پنکر میں کشمیر افیرز کے منسٹر کہاں ہے اور جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمیں نظارتوں کا علم نہیں جو ہمارے ہاتھ تھما دی گئی تو پھر اس سے کیا اندازہ لگائے جائے تو بلکل صاف سی بات ہے موسیقی